کونارک کے سوری مندر سعید دیش بھر میں ایسے کئی مندر ہیں جہاں سوری کے کرنے سیدھے بھگوان کی مورتی پر پڑتی ہیں نوٹ کرنے کے بات ہے کہ جس طرح ایوڈیا میں رام مندر میں یہ کام سائنٹیفک انسٹیوشنز کی مدد سے ہوا ویگ جائنے کو نے کیا ہزاروں سال پہلی بھی بھارت میں اسی طرح کی سائنٹیفک سوچ اور نالج اپلپ تھی یہ اس کا پرمان ہے ایوڈیا میں جس وقت رام لالا کا سوری طلق ہو رہا تھا اس سمیں یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتنات گورکپور میں تھے چونکہ ہر سال راؤ نومی پر یوگی آدیتنات گورکپور میں کنیا پوجن کرتے ہیں ہون کرتے ہیں اس لیے یوگی کل شام بھی گورکپور پہنچ گئے تھے آج انہوں نے ہون پوجن کرنے کے بعد گوم آتا کی سیوا کی اس کے بعد شکتی سوروپا کنیاوں کے پاؤں پکھارے انہیں چندری پہنائی کنیا پوجن کیا اور اس کے بعد انہیں پرسات گھر کر آیا چونکہ رام نومی کا موقع ہے اس لیے گورانتاک مندر میں یوگی نے رام لالا کو جھولا بھی جھولا ہے یوگی نے کہا یہ رام نومی اس لیے بھی شیش ہے کیونکہ ہمیں بھگمات رام کے جنب کا ایسا اصف پانسو سال کی پرتیشہ کے بات ہو رہا ہے رام نومی کے موقع پر آج ناکپور میں بھگوان رام کی شعبہ یاترہ نکالی گئی ایودھا میں رام لالا کی جیسی مورتی ہے بلکل ویسی مورتی کو رت پر ستھاپت کیا گیا اور بھگوان کی پوجہ ارچنا کی گئی آر ایس ایس پرمک مہند بھاگوت کیندر منطری اور ناکپور سے بیجے پیوان بھگوان نیتن گھٹکری مہاراست کے اپو مکش منطری دیوین فرنویس کے علاوہ گھٹکری کے سخلاف چنانو لڑ رہے کانگریس کو بھگوان بھگوان وکاس تھاکرے بھی اس شعبہ یاترہ میں شامل ہوئے سب نے پربو رام کی پوری شندہ کے ساتھ پوجہ کی اور پھر سب نے مل کر شری رام کا رت کھیجا ناکپور کے پنداریف شر رام مندر سے نکلی اس شعبہ یاترہ کو پورے شہر میں گھمایا گیا اس افسر پر دیوین فرنویس نے کہا جیسا اس سا اودھا میں ہے ویسا ہی اولاد ہر جگہ نظر آ رہا ہے ناکپور میں بھی اسی کی جھلک دکھائی دے رہی ہے فرنویس نے کہا جیسے اودھا میں رام مندر بن چکا ہے اسی طرح اب رام راجے کی ستھاپنا کی باری ہے رام نومی کی تمام رام بھکتوں کو میں بہت بہت شب کاملہ دیتا ہوں اس بار کی رام نومی یہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ پربو رام للا اپنے مندر میں ویراجمان ہے تو بہت اتصا ہے اور ناکپور کے شعبہ یاترہ تو اپنے آپ میں ایک اتا کا ایک پرتیق ہے اور رام راجے کی جو سنکلپنا ہے اس سنکلپنا کو پرتپارت کرنے والی یہ شبہ یاترہ ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس دیش میں رام راجے لانے کے لیے ہمارے دیشواسی نشت روپ سے موڈی جی کا ساتھ دیں گے ادف تھاکرے کی شیف سنہ کے نیتاؤں نے بھی جگہ جگہ راو نومی پر شبہ یاترہ نکالی لیکن اس موقع پر ادف کی پارٹی کے لوگوں نے سیاسی بہین بازی بھی کی ارون ساون نے کہا باڑا صاحب کی شیف سنہ پربو رام سے پیار کرتی ہے لیکن بی جے پی رام نام کا بیابار کرتی ہے ارون ساون نے کہا ایودھامی مندر تو شیف سینکوں کی وجہ سے بنا پرنا بی جے پی کے لوگ تو بابری دھونس کے وقت پھاگ گئے تھے ستہ کے لالک پہ روج کلر پلٹنے والے لوگ آ گئے پھر بھی جائش شیرام کرتے رہتے ہو اور جائش شیرام کہتے ہو تو ایک دھان میں رکھنا ہے کہ انہوں نے منواس میں بھی شبری کے بیر کھائے چھوٹے بیر کھائے اور ہمارے یہاں تو پارلیمنٹ کے ادھگاٹن کیلئے بھی مرمو ہماری مہامین راشترپتی جی بھی نہیں آئی تو یہ پرابو رام چدر کہنے والے لوگوں کی جو بیچار دھارا اور آچھنڈ اس میں کتنا فرق ہے وہ دیکھ لو ایک دم چھوڑ بولتے ہو آپ لوگوں نہیں پتا ہیتا آیا تھا نیمنٹر یہ لوگ جب کوئی نہیں گئے شیحوسینہ وہاں تھی ان کی ویسے رام مندر بنایا شیحوسینہ کی وجہ سے جو ادھگاریں وہ یاد رکھو پھر سمجھ میں آئے گا یہ تو بھاگ گئے تھے سبھی جو لوگ انوشتان کر رہے تھے وہ کبھی اس کے پہلے آئیدیا میں گئے تھے کیا انٹرسنگ بات یہ کہ آج ویرودی دلوں کے زیادہ تردیتا پرابو رام کے نام پر خاموش رہے موسیقی بات دلوں کے لئے